بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ فیصل اس وقت کعبے کے دروازے کے سامنے سے عرض گزاروں اس وقت میں اپنے ان تمام پاکستانی بھائیوں سے خصوصاً اس وقت جو سندھی اور پتھان کے نام پر لسانی جھگڑو بے ہیں میں کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے دست بزدہ عرض گزاروں خدا رکھ خدا رہا ہے اس جارہ کریں خدا رکھ خدا رہا آپ کو کعبے کے دروازے کا واسطہ آپ کو کعبت اللہ کا واسطہ ایک ہی مسلوار ہے ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جارہاں غور تو کریں ایک دوسری کو مار کہ ہمیں کیا مل رہا ہے جس کو مار رہے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے جس کو مار رہے ہیں وہ بھی کسی کا بیٹا ہے جس کو مار رہے ہیں وہ بھی کسی کا شوہر ہے کیوں ہم لوگوں کے در گھر برباد کر رہے ہیں آپ کو کعبت اللہ کے دروازے کا واسطہ اس طواف میں دیکھیں آپ یا سندھی بھی ہیں یا پتھان بھی ہیں یا عرب بھی ہیں یا انگریز بھی ہیں ہر زبان بولنے والے موجود ہیں خدا رہا خدا رہا ایک مسلمان ہو جائیں خدا رہا خدا رہا ایک مسلمان ہو جائیں خدا رہا خدا رہا ایک مسلمان ہو جائیں میرا آقا علیہ السلام کی امت ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اے خاصہ اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے جب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے جس دین میں تھے آکے دل غیروں کے ملا ہے اس دین میں آج بھائی بھائی سے جتا ہے فریاد ہے کشتی امت کی نگے با فریاد ہے کشتی امت کی نگے با بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے پڑا ہے خدارہ خدارہ جگڑوں کو ختم کریں محبت عام کریں ایک دوسرے سے محبت کریں اللہ کے بندوں سے محبت کریں ان جگڑوں کو ختم کریں اللہ سے محفی مانگیں لوگوں کے گھنوں کو خراب نہ کریں لوگوں کے دلوں کو جھوڑنے والے بن جائیں اس پیغام کو میرے ہر اس بھائی تک پہنچا دیں ہر پاکستانی تک پہنچا دیں اے اللہ ہمیں نفرتوں سے بچا اے اللہ ہمیں حسد سے بچا اے اللہ ہمیں شریروں کے شر سے بچا اے اللہ ہمیں بغت سے بچا اے قریب ارودگار قابط اللہ کے دروازے کا واسطہ یا رب العالمی ہم مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد ادا فرما آمین بجانبیل آمین صلی اللہ علیہ وسلم